ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کو پر کوئی کیسی ہوتے ہیں باہر باگ جاتے ہیں لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذریعہ تھا اس کا کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ آپ ایکنومک سروی آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا ہے اس کا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے اس کا نام ہے جنرل باجوا میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا آرمی چیف تھے آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں کیونکہ فوج کو برا نام نہ آئے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو میری طرح کے لوگ آزاد ذہن کے لوگ ہیں ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشی دیکھتے رہے کہ کیسے سازشے ہوئی کیسے لوگوں کو بتایا گیا میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سیکلت دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا تو پہلے تو الیکشن سے پہلے ہماری حکومت گرانے سے پہلے چار مین لی کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اور یہ انہوں نے کہا جو رہے یہ سب اب میں چاہتا تو پہلے سب دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عرام پر مجھے بتا رہے کب واپس ہے یہ نہیں ہے کوئی ڈیل کر کے اقتداب نہیں چاہتے پاکستان میں جب بھی عطب اعتماد کی ہوتے ہیں تو یقینات دین کے نتیج اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حضرت اعتباد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک کیسی قوت کے طور پہ یا سیوٹی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ نے میری بکر انہوں نے کل کیا کہا زیادہ پہلے یہ بھی سننے دوسرا کلپ تاکہ آپ کو پتہ چاہتے ہیں کہ وہاں کیا اس ملک کے ساتھ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ باپ کی حمایت وہ کسی بھی اگر طرف تلٹ کرتے ہیں وہ اپنے سیاسی فیصلے کردے میں آزاد کیا ایم کی ایم اس کی حمایت ہمیں مل سکتی تھی یہ پلٹیکل پارٹی سے خود مینج کیا آپ کے خواہل میں بہت زیادہ خود مینج کیا بہت زیادہ خود بھی مینج کیا لیکن تھوڑا سا گھر کے اندر میٹھے کے اندر تھوڑی سی اور شامل ہو گیا پھر اس کے بعد جو سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد آج کل کے دور میں جو ہو رہے اس میں ہم ماؤت پیس بنے ہوئے ہیں کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی کوئر کو نہ کہیں ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹھانے کا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کیا ان کو کیا یہ سمجھ دیتے کہ واقعی شباز شریف اور یہ اسارڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آکے ملک کو ہمارے سے بیتر چلا لیں گے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا ہمارے لوگوں کو آکے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کوکن نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور ایمکی ایم کے ممبرز اور شہزان بکتی سب کو پتا تھا کہ یہ جو جدر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ادھر جانا ہے تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے گا اور گورنمنٹ گر گئی تو میرا اگلا سوال یہ ہے جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی دس ایپرل کو پبلک سرکوں کے اوپر نکلائی لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی پھر سے مسجد کیا گیا ان کو عوام کے اوپر تو لوگ ہمارے ساتھ اور جنڈا شروع ہو گئے بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزرٹس میں اس کے باوجود کے پوری کوشش کی گئی سٹیٹ مشینری ان کو جتانے کے لیے اس کے باوجود آر گئے قوم نے اپنا ورڈک دے دیا دوسرا الیکشن وہاں اس میں بھی آر گئے لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھے کہ جراب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے آپ کو لکھلے کن تو نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشلاللہ میں میں اپوزیشن میں تھا جنرل نے جیل میں ڈالا میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا ہمارے لوگوں کو اوپر دھمکیاں ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ جو جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگوں ان کو اوپر دھمکیاں جو میڈیا آنس تھا سلمان اقبال وہ ملت سے باہر چلا گیا اس کے بعد سادر شاکر ملت سے باہر چلا گیا آج موید پیرزادہ ملت سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے ارشد شریف اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کو جو دھمکیاں دی کیا وجہ تھی اس کی وہ ایک دیانردار آدمی وہ بتانا تھا کہ اس ملک ساتھ کیا ظلم ہوا ہے کہ اچھے بلی گورنڈا اپنی گراہ کے چوروں کو بٹھا دیا تو بجائے یہ کہ کریک کرنا ہمارے پر ظلم شروع ہو گیا اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے نموں کو اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے ان کو امار پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بیچتے تھے دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا جو آزم سواتی سے کیا ہے جو اس سے پہلے جو شباز گل سے کیا ہے کونسی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر اور آزم سواتی نے کیا بات کی تھی آزم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے این ار او ٹو دیا ہے اس کے اوپر جو اس بیچارے سے کیا گیا ہے کونسی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اور وہ بات کے جو سچ ہے این ار او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے ساری قوم کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا جب میں گورنمنٹ میں تھا میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ تیس سال سے چوری کر رہا ہے ان کے پر کرپشن کیسز ہیں نیب آپ کے نیچے ہے آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں میرے نیچے ہی نہیں ہے کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے ہیں پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سہر ہو رہا ہے سہر ابھی کچھ ہو رہا ہے پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کیونکہ تو کوئی نویت ہی نہیں ہے کرپشن کی مجھے پھر کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں اکانومی کو ٹھیک کریں بھول جائیں اس کو یہ اکاؤنٹبیلیٹی کو کبھی کوئی محضب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو عرب اور روپے کی چوری کریں آپ کہیں ان کو بھول جائیں ان کو این ار او دے دیں اور آپ چھوٹے 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 چھوڑوں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے